اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شمشیر بینیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بے مثال جرہت و بہادری پر انعیت اللہ الرحیم کے قلم سے لکھی گئی ایک شاندار داستان حیات السلام علیکم تعریف اللہ کے لئے جس کے سوا کوئی معبود نہیں درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیرہ سے کوچھ کرو اور شام سلطنت رومہ میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلام لشکر جمع ہے لشکر اچھی حالت میں نہیں مشکل میں ہے میں اس تمام لشکر کا جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو سپیہ سالار مقرر کرتا ہوں رومیوں پر حملہ کرو ابو عبایدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے ابو سلیمان خالد رضی اللہ عنہ کا دوسرا نام مختہ عظم لے کر پیش قدمی کرو اللہ کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو اپنے لشکر کو جو اس وقت تمہارے پاس ہے دو حصوں میں کر دو ایک حصہ مسانہ بن حاریسہ کے سپرت کر جاؤ ایراق سلطنت فارس کے مفتوحہ علاقوں کا سپیہ سالار مسانہ بن حاریسہ ہوگا لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے اس کے بعد یہیں واپس آ جانا اور اس علاقے کے سپیہ سالار تم ہوگے تکبر نہ کرنا کہ تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دیں گے اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤگے کوتا ہی نہ ہو رحمت و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیک عامال کا صلح اللہ ہی دیا کرتا ہے خط پڑتا ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلائیا اور کچھ کھسیانہ سا ہو کے انہیں بتایا کہ ان کے خفیہ حچ کا امیر المؤمنین کو پتا چل گیا ہے اور میں خوش ہوں اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہم شام جا رہے ہیں حضرت خالد تو جیسے میدان جنگ کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے قیلے اور شہر میں بیٹنا انہیں پسند نہ تھا انہوں نے سالاروں کو خط پڑھ کر سنایا اور تیاری کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا مورقوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد نے تمام صحبہ اکرام کو اپنے ساتھ رکھا صحبہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو لشکر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ولید کے بیٹے مسننہ بن حاریسہ نے کہا خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تُو نے کی ہے تُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے صحبہ اکرام کو بھی صحیح تقسیم کر کے آدھے صحبہ اکرام تیرے ساتھ جائیں گے آدھے میرے ساتھ رہیں گے کیا تُو نہیں جانتا کہ انہی کی بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر صحبہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی تقسیم مسننہ بن حاریسہ کی خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنی جللی ممکن ہو تیاری مکمل کر لیں اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کجا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں فسے ہوئے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا زائے کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک سانس جتنا وقت بھی نہیں مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں فس گیا تھا وہ ایک سالار کی جلد بازی کا اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ تھا اس نے شام کے اندر جا کر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت امیر المؤمنین سے اس طرح مانگی جس طرح وہ خود آگے کے احوال و قبائف کو نہیں سمجھ سکا تھا اسی طرح اس نے امیر المؤمنین کو بھی گمراہ کیا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دانشمند انسان تھے انہوں نے اس سالار کو حملہ کرنے کی کھلی چھٹی نہ دی بلکہ یہ لکھا رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور یہ ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے رومیوں کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ضروری ہے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی طرف دیکھنے کی جرد بھی نہ کر سکیں لیکن ابھی ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے تم ان کے خلاف بڑے پیمانے کی جنگ نہ کرنا محتاط ہو کے آگے بڑھنا تاکہ خطرہ زیادہ ہو پیچھے بھی ہٹ سکو تم یہ جائزہ لینے کے لئے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں امیر المؤمنین نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈالنا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے اس سالار کا نام بھی خالد تھا خالد بن سعید لیکن میدان جنگ میں وہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی گرد پاک کو بھی نہیں پہن سکتا تھا اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحدی فرائض سرانجام دینے والے دستے تھے ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہ تھا جیسا خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا امیر المؤمنین نے خالد بن سعید کو اپنی سرحدوں پر پہرا دینے کے لئے بھیجا تھا ان دستوں کا ہیٹ کوارٹر تیما کے مقام پر بنایا گیا تھا بعض مورقوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی پائے درپے کامیابیاں دیکھ کر خالد بن سعید کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے فارس کو شکستیں دی ہیں تو وہ رومیوں کو ایسے ہی شکستیں دے کر خالد رضی اللہ عنہ کی طرحاں نام پیدا کرے ابن حشام اور ایک یورپی مورق ہنری سمیت نے یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفت المسلمین خالد بن سعید کی قیادت اور صلاحیتوں سے واقف تھے اسی لئے انہوں نے اس سالار کو بڑی جنگوں سے دور رکھا تھا لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گئے خالد رضی اللہ عنہ نے بھی فراز کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی لیکن سرحد پر مارکہ لڑا تھا انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی خالد بن سعید نے امیر المؤمنین کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچھ کا حکم دیا اور شام کی سرحد میں داخل ہو گئے اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا جسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا رومیوں کی اپنی جنگی تاریخ اور روایات تھیں وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد رضی اللہ عنہ فراز کے مقام پر رومیوں فارسیوں اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی تھی اس سے رومی محتاد، مستاد اور چوکس ہو گئے تھے انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا خالد بن سعید نے آگے کے احوال و قوائف معلوم نہ کیے کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور اندھا دھند بڑھتے گئے آگے رومی فوج کی کچھ نفری خیمزن تھی خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا رومیوں کا سالار باہان تھا جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلا تھا خالد بن سعید نہ سمجھ سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کے برابر ہے وہ انہی میں علج کے رہ گیا تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتا چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آگئے ہیں اور اقب سے رومی ان پر حلہ بلنے کے لئے بڑے آ رہے ہیں خالد بن سعید کے لئے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل بھی تھے اس عبدر صورتحال میں انہوں نے اپنے حراسان دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلی کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی تھی خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں کے جنگی قیدی بننے کے حالات پیدا ہو گئے تھے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اس زلت سے بچا لیا مدینہ اطلاع پہنچی تو خلیفت المسلمین نے خالد بن سعید کو معذول کر کے مدینہ بلا لیا خلیفت المسلمین کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالایک کہا خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا اس سے زیادہ افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا آخر خدا نے اس کی سن لی بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو مدان جنگ بنا لیا تھا خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی اس نے اپنے نام سے شکست کا داغیوں دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا اس مجلس میں جو اکابرین شامل تھے ان میں عمر عثمان علی تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید بن عبی وقاس ابو عبیدہ بن جراح معاز بن جبل عبی بن قعب اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں میرے دوستوں خلیفت المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کے حملے کا صد باب کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیریں سوچی تھیں ان پر عمل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محلت نہ ملی آپ انتقال فرما گئے اب تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر بھی آ گیا ہے اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہدر سمجھنے لگیں گے دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھ آئیں گے اور ہمارے لئے خطرہ بن جائیں گے اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دوگے یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کے عظم کو کون رت کر سکتا ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام پر حملے کا ارادہ اللہ کی طرف سے ملا ہے لشکر کے لئے مزید نفری بھرتی کریں اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تھا اسے ہم پورا کریں امیر المؤمنین عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے کہا اللہ کی سلامتی ہو تم پر غور کریں رومی ہم سے طاقتور ہیں خالد بن سعید کا انجام دیکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے کا حملہ کریں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آ جائیں اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے اس دوران ہم اپنے لشکر کے لئے لوگوں کو اکھٹا کرتے رہیں امیر المؤمنین لشکر میں اضافہ کر کے تم خود جہاد پر روانہ ہو جاؤ اور چاہو تو قیادت کسی اور سردار کو دے دو موریخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی تاری ہو گئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑی جرت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا ایسے لگتا تھا جیسے اب کوئی اور بولے گا ہی نہیں خاموش کیوں ہو گئے ہو تم امیر المؤمنین نے کہا اپنے مشورے دو کون شک کر سکتا ہے تمہاری دیانت داری پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو پھر کیوں نہیں تم حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرو نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے مجلس کے دوسرے شورکاں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وقار کے لئے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا اسے سب قبول کریں گے تم سب پر اللہ کی رحمت ہو خلیفت المسلمین نے آخر میں کہا میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی مجلس پر پھر خاموشی تاری ہو گئی محمد حسین حیکل لکھتا ہے کہ یہ خاموشی ایسی تھی جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا انہیں امیر المؤمنین کا فیصلہ پسند نہ آیا ہو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئیں اے مؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرج کر کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں خلیفہ کی آواز پر لبائک کیوں نہیں کہتے کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لئے کوئی حکم دیا ہے کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی نہیں عمد رسول کی بھلائی نہیں بولو لبائک کہو اور آواز اپنے دلوں سے نکالو مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا لبائک لبائک کی آوازیں اٹھی اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے حج سے واپس آ کر خلیفہ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں گھوڑ دوڑ نیزہ بازی تیغزنی تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کر آیا اردگرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی تین دن مدینہ میں انسانوں کے حجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کو رستہ نہیں ملتا تھا کوئی جگہ نہیں رہی تھی جدھر نظر جاتی تھی گھوڑے اور اونٹ کھڑے نظر آتے تھے دف اور نفریہ بچتی ہی رہتی تھی قبیلے اپنے شہ سواروں اور پہلوانوں کو جلوسوں کی شکل ملا رہے تھے تین دن ہر طرح کے مقابلے ہوتے رہے جن قبیلوں کے آدمی جیت جاتے وہ قبیلے میدان میں آ کر ناچتے کوتتے اور چلا چلا کر خوشی کا اظہار کرتے تھے ان کی عورتیں اپنے جیتنے والے آدمیوں کی مدہ میں گیت گاتی تھی مقابلے میں باہر کا کوئی گھوڑ سوار یا تیغزن یا کوئی شتر سوار زخمی ہو جاتا تھا تو مدینہ کا ہر باشندہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا تھا مدینہ والوں کی میزبانی نے قبیلوں کے دل محلیے مقابلوں اور میلے کا یہ احتمام خلیفت المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا مقابلے کے آخری روز مدینہ کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا میدان کے اردگرد لوگوں گھوڑوں اور اونٹوں کا حجوم جمع تھا اے رسول اللہ کے امتیوں میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند آواز سے کہا خدا کی قسم کوئی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دیکھ لئے ہیں کونسا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی ہے اب اسے اس دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑھا آ رہا ہے اے مؤمنین اپنی زمین کو دیکھو اپنے اموال کو دیکھو اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اپنی جوان اور کباری بیٹیوں کو دیکھو جو تمہارے دمادوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ حلال کے بچے پیدا کریں اپنے دین کو دیکھو جو اللہ کا سچا دین ہے خدا کی قسم تم غیرت والے ہو عزت والے ہو اللہ نے تمہیں برطری دی ہے تم پسند نہیں کروگے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آ پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوگے اور تمہارے گھوڑے اور تمہارے اونٹ بغیر زینوں کے بندے ہوئے ہوں گے اور تم نہیں بچا سکوگے اپنے اموال کو اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو اور اپنی کماری بیٹیوں کو اور دشمن تمہیں مجبور کر دے گا کہ سچے دین کو چھوڑ کر دشمن کے دیوتاؤں کی پوجا کرو بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے ایک شتر سوار نے چلا کر پوچھا کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے رومی گھوڑ سوار نے اعلان کرنے کے لہجے میں کہا وہ جو ملک شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنی حمد دیکھ لی ہے اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور حمد تمہارا دشمن دیکھے گا ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا حجوم میں سے کسی نے پوچھا مدینہ والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے مدینہ کے گھوڑ سوار نے کہا دیکھو انہیں جو برسوں سے محاص پر لڑ رہے ہیں کٹ رہے ہیں اور وہیں دفن ہو رہے ہیں انہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں رہی انہیں اپنے گھر یاد نہیں رہے وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں اور اس دشمن کو شکست پہ شکست دے رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہے وہ راتوں کو بھی جاکتے ہیں تمہاری عزتوں کے لیے انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سر کچل ڈالا ہے اب رومی رہ گئے ہیں مگر ہمارے مجاہدین تھک گئے ہیں محاذ ایک دوسرے سے دور ہے وہ ہر جگہ فوراں نہیں پہن سکتے کیا تم جو غیرت والے اور عزت والے ہو طاقت اور حمد والے ہو ان کی مدد کو نہیں پہنچو گی حجوم جو پہلے ہی بیچائن تھا جو شو خروش سے پھٹنے لگا امیر المؤمنین کا یہی منشاہ تھا کہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کیا جائے قبیلوں کی جو عورتیں مدینہ آئی تھیں انہوں نے اپنے مردوں کو لشکر میں بھرتی ہونے پر اکسانہ شروع کر دیا اس روز جو مقابلوں کا آخری روز تھا مقابلوں میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی شور تھا مقابلوں میں اترنے والوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لشکر میں اچھی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھا رہے ہوں اس کے بعد ان لوگوں میں سے کئی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے یمن میں اسلام مقبول عام مذہب بن چکا تھا ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور وہاں کا غالب مذہب اسلام تھا خلیفت المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جو ایک خاصیت لے کر گیا خط میں لکھا تھا اہل یمن تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں تم مؤمنین ہو اور مؤمنین پر اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے جب ایک طاقتور دشمن کا خطرہ موجود ہو حکم رب العالمین ہے کہ تم تندستی میں ہو یا خوشحالی میں تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ تم جس حال میں بھی ہو دشمن کے مقابلے کے لئے نکل پڑو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے شام بغرض جہاد جانے کی ترقیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے میں یہی ترقیب تمہیں دیتا ہوں میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے اس میں اللہ کا حکم ہے وہ سنو اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمل کرو اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاسد نے یمن میں تین چار جگہوں پر لوگوں کو اکھٹا کیا اور امیر المؤمنین کا پیغام سنایا اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذلقلاہ حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا مدینہ کا قاسد ہر قبیلے میں گیا تھا تین اور قبیلوں کے سرداروں قیص بن حبیر مرادی جندب بن عمرد دوسی اور حابز بن سعاد دائی اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شرک ہونے کے لیے آزم مدینہ ہوئے یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا یہ لوگ تیروں کا بہت بڑا زقیرہ بھی ساتھ لے آئے تھے مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع مارچ 634 عیسوی محرم تیرا ہجری میں ہوا تھا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود اس اجتماع کے ہر آدمی کو اچھی طرح دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور وہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ جہاد کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے پھر اس لشکر کی چھانبین یہ معلوم کرنے کے لئے کی گئی کہ ان میں کئی افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتداد کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا مرتدین نے یہ عادت بنا لی تھی کہ مرتد بنے رہے جب مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں پیڑ گئے تو اسلام قبول کر لیا مگر مسلمان ان پر بھروسہ کر کے ان کی بستیوں سے ہٹے تو ان میں سے کئی ایک اسلام سے منحرف ہو کر پھر مرتد ہو گئے مدینہ میں چھانبین کی گئی تو ان میں سے باز کو لشکر سے نکال دیا گیا باقی لشکر کو چار حصوں میں باٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا ہر حصے میں سات ہزار آدمی تھے یعنی لشکر کی تعداد اٹھائیس ہزار تھی زیادہ تر مورقوں نے یہ تعداد تیس ہزار لکھی ہے ایک حصے کے سالار تھے امر بن عاص رضی اللہ عنہ دوسرے کے یزید بن ابی سفیان تیسرے کے شرجیل بن حسنہ اور چوتھے حصے کے سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانی کی جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی جس میں مارکے کے دوران دستوں کا آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم رکھنا شامل تھا اپریل 634 عیسوی سفر 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچھ کا حکم ملا ہر حصے کو الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچھ کرنا تھا امر بن عاز کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا یزید بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی انہیں تبوک کے راستے سے جانا تھا شرجیل بن حسنہ کو اردن کی طرف جانا تھا انہیں کہا گیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائیں ابو عبیدہ بن جراح کی منزل حمص تھی انہیں بھی تبوک کے راستے سے جانا تھا اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو خلیفت المسلمین نے آخری حکم یہ دیا سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھے اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کو مدد کے لئے بلا سکتے ہیں اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن جرراح تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے تھے چھتوں پر عورتیں گھڑی ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہی تھیں بڑھی عورتوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کئی بڑھوں کی آنکھیں اس لئے عشق بار ہو گئی تھی کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کے آگے آگے جا رہے تھے یزید کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل جا رہے تھے یزید گھوڑے سے اتر آئے امیر المؤمنین کے اسرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے امیر المؤمنین ضعیف تھے پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے یزید نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس چلے جائیں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ مانے مدینہ سے کچھ دور جا کر یزید رک گئے امیر المؤمنین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا یزید بن ابی سفیان نے کہا خدا کی قسم ابی سفیان امیر المؤمنین نے کہا تو مجھے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہا ہے کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلود ہو جاتے ہیں دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے تاریخ کے مطابق امیر المؤمنین لشکر کے اس حصے کے ساتھ مدینہ سے دو میل دور چلے گئے تھے ابی سفیان امیر المؤمنین نے کہا اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے کچھ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لینا اور تلخ کلامی نہ کرنا عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا ظلم سے باز رہنا کہ ظلم اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی میدان جنگ میں پیٹ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ عورتوں بچوں اور بڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا اور جو جانور تم کھانے کے لیے زباہ کرو ان کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا مورقین واقدی ابو یوسف ابن خلدون اور ابن عصیر نے امیر المؤمنین کے یہ الفاظ لکھے ہیں ان مورقوں کے مطابق امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یزید بن ابو سفیان سے کہا تجھے قانقاہیں یا عبادتگاہیں سی نظر آئیں گی اور ان کے اندر راہی بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ تارکت دنیا ہوں گے انہیں اپنے حالت میں مست رہنے دینا نہ خانقاہوں اور عبادتگاہوں کو کوئی نقصان پہنچانا نہ ان کے راہبوں کو پریشان کرنا اور تمہیں سلیب کو پوجھنے والے بھی ملیں گے ان کی نشانی یہ ہوگی ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں منڈوا دیتے ہیں ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمدہ ہو جائیں اللہ کے نام پر لڑنا اعتدال سے کام لینا غداری نہ کرنا اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا نہ ایسے لوگوں کے آزاں کٹنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رخصت کرنے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاوں سے رخصت کرتے تھے خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح رخصت کیا لشکر اور دستے تو محاذوں کو روانہ ہوتے ہی رہتے تھے لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبرد آزمہ ہونے جا رہا تھا شہنشاہ حرقل جو حمس میں تھا صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا وہ مدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی تاری ہو گئی تھی اور خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے سے دعائیں پھوٹ رہی تھی یہ تھی وہ جنگی مہم جس کے لیے امیر المؤمنین نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کمان اور قیادت کے لیے خالد رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی سالار نہیں مدینہ کا یہ اٹھائیس ہزار کا لشکر پندرہ دنوں میں شام کی سرحدوں میں اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا حمس میں شہنشاہ حرقل کے محل میں وہی شان و شوقت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی تھی مدائن کی محل کی طرح حمس کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھی ناچنے اور گانے والیاں بھی تھی اور ایک ملکہ بھی تھی اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کی دعوے دار چند ایک اور بھی تھی شہنشاہ حرقل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سن کر ہی سجدے میں گر پڑتا تھا یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رسان سمجھا کرتے تھے اس ملزم کا دوسرا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مرمٹی تھی شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں کہیں اسے یہ آدمی مل گیا تھا شہزادی نے ایک غزال کو تیر سے معمولی سا زخمی کر دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا دال دیا تھا لیکن غزال معمولی زخمی تھا وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا اس ملزم نے دیکھ لیا وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا غزال مرتا تھا تو سوار راستہ چھوٹا کر کے اس کے قریب ہو جاتا تھا وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی روکی کھڑی تھی شہزادی نے تین چار تیر چلائے سب خطا گئے اس جوان اور خبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا اس نے برچی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلوں میں اتر گئی اور وہ گر پڑا شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سزدہ ریز ہو گیا میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے تم شہ سوار ہو شہزادی نے مسکرا کر کہا کیا کام کرتے ہو ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے دو وقت کی روٹی مل جائے اس آدمی نے کہا صرف چوری نہیں کرتا اور حرام کی نہیں کھاتا تمہیں شہنشاہ حرقل کی فوج میں ہونا چاہیے شہزادی نے کہا میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کر دوں گی ریایہ کی اس ناچیز بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ انکار کرتا شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی اسطبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا شہزادی کی شادی ہونے والی تھی لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بے رخی برتنی شروع کر دی منگیتر نے اپنے مخبیروں سے کہا کہ وہ شہزادی کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے